حدیث نمبر 5263 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا کوئی چیز پسند ہوئی تو تناور فرماتے اور اگر نا پسند فرماتے تو چھوٹ دیتے حدیث نمبر 5264 امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے حدیث نمبر 5265 امام مسلم نے ایک اور سند سے یہ حدیث نکل کی ہے حدیث نمبر 5266 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو کسی کھانے میں عیب نکالتے ہوئے نہیں دیکھا جب کوئی کھانا اچھا لگتا تو کھا لیتے اچھا نہ لگتا تو چھوٹ دیتے حدیث نمبر 5266 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں